پہلے دیکھتے ہیں ہارٹ کیا ہے یہ دیکھیں میں ڈراؤ کرتا ہوں یہ کون ہے ہم اور آپ یہ ہے ہمارا پورا باڈی اور یہ دیکھیں ہارٹ ہے یہاں پہ ہارٹ ہوتا ہے کتنا بڑا ہارٹ کا سائز ہوتا ہے قریب قریب 300 گرام وجن ہوتا ہے اس کا ایک سمجھ لیجئے کہ ایپل کے جتا ہارٹ ہوتا ہے یہ پمپ کرتا رہتا ہے اور یہ جب پمپ کرتا ہے تو یہاں سے بلڈ پورے سریر کو جاتا ہے میں ہارٹ کو تھوڑا بڑا کر کے دکھاتا ہوں یہ جو ہارٹ ہے یہ ستر بار ہر منٹ میں پمپ کرتی ہے ایک گھنٹے میں 4300 بار اور 24 گھنٹے میں قریب ایک لاکھ بار پمپ کرتی ہے اور ہر بار یہ جب پمپ کرتی ہے اس سے بلڈ نکلتی ہے اور بلڈ پورے باڈی کو جاتی ہے باڈی کے ہر پارٹ کو بلڈ مل جاتا ہے دیکھتے ہیں ہارٹ کو تھوڑا بڑا کر کے دکھاتا ہوں دیکھیں آپ یہ دیکھیں یہ ہارٹ ہے بڑا کر کے اور ہارٹ جب پمپ کرتی ہے تو اس سے ایک ٹیوب نکلتی ہے اس کا نام ہے ایووٹا یہ ایک انچ موٹی ہوتی ہے اور یہ برانچ پورے باڈی کو ایک ایک برانچ دیتے رہتی ہے دیکھیں پہلا برانچ رائٹ ہینڈ کو دیا پھر برانچ برین کو دیا پھر لیفٹ ہینڈ کو دیا پھر یہ یو ٹرن لیا اور ہارٹ کے پیچھے سے نیچے اترتا گیا اور اب دیکھیں ادھر پیٹ میں نکلا ادھر لیور کو ادھر سٹومک کو اور پھر ادھر دونوں کیڈنیز کو دیا پھر انٹیسٹینز کو دیا اور پھر الٹیمیٹلی دونوں پیروں کو دے دیا مطلب ایک بار ہارٹ نے پمپ کیا بلڈ پورے باڈی کو پہنچ گیا اب جب ہارٹ پورے باڈی کو بلڈ دے رہا ہے بلڈ سے باڈی کو کیا ملتا ہے اکسیجن اچھا پورے باڈی کو اکسیجن جرورت ہے ہارٹ کو خود کے لیے بھی تو اکسیجن جرورت ہے اب دیکھتے ہارٹ اپنے لیے کیا لیتا ہے ہارٹ اپنے لیے تین ٹیوبیں لے لیتا ہے اور ان کے نام ہے کورونری آرٹریز دیکھیں میں دکھاتا ہوں ایک یہ رائٹ سائیڈ میں ہے اس کا نام ہے رائٹ کورونری آرٹری یہ ٹیوب کتنی موٹی ہوتی ہے میں آپ کو بتا ہوں یہ قریب قریب ایک بچے پینسل سے لکھتے ہیں اتنا بڑا ہوتا ہے ہارٹ کا یہ ٹیوب ہوتے ہیں ان کے سائیز ایک کا نام ہے رائٹ کورونری آرٹری یہ ہے رائٹ والی ٹیوب لیفٹ میں دو ٹیوب ہے اور یہ دونوں ٹیوب کو یہاں پہ دکھاتا ہوں دیکھیں ایک ٹیوب پہلے نکلا ایک پیچھے کے طرف گھوم کے چلے گئے اس کا نام ہے لیفٹ سرکمفرنس اور ایک ہے لیفٹ انٹیریئر دیسینڈنگ یہ دیکھیں یہ ڈراؤ کر رہا ہوں یہاں پہ یہ جو تین ٹیوبیں ہیں ایک کا نام ہے رسی ہے ایک کا نام ہے لیفٹ انٹیریئر دیسینڈنگ اور ایک ہے لیفٹ سرکمفرنس یہ پیچھے کے طرف گھومتے بھی جاتا ہے سرکمفرنس مطلب گھوم کے جانا اراؤنڈ ہارٹ جاتی ہے یہ جو تین ٹیوب ہیں ان کے نام ہے کورونری آرٹریز اب ہارٹ کی بیماری میں ہوتا کیا معلوم ہے یہی ٹیوب کے اندر چربی جم جاتی ہے کولیسٹرول جم جاتی ہے مطلب یہ چربی ہم جماتے ہیں بھگوان نہیں جماتے ہیں اور یہ بلوکیج جب بڑھنے لگتی ہے تو نیچرل ہی آپ سمجھ سکتے ہیں ہارٹ کی اپلائی دھیرے دھیرے کم ہو جاتی ہے چلی اس بلوکیج کو تھوڑا بڑھا کر کے دکھاتا ہوں دیکھیں ہارٹ کی ٹیوب کو تھوڑا بڑھا کر کے دکھا دیتا ہوں میں آپ کو یہ ٹیوب ہے مال لیتے ہیں اب دیکھیں بلوکیج کیسے ہوتی ہے یہ ٹیوب کے اندر یہ بلوکیج کب سے شروع ہوتی ہے سوچئے یہ بلوکیج شروع ہوتی ہے قریب قریب ہماری عمر جب بیس سال کی ہو جاتی ہے آپ سمجھ لیجئے بچہ جنمتہ اتنا چھوٹا ہوتا دیرے دیرے بڑھتا رہتا ہے بڑھتے رہتا ہے بڑھتے بڑھتے جب تک وہ اٹھارہ سال تک ہوتا ہے تب تک چربی کھائیں کوئی پرابلم نہیں ہے کیونکہ یہ چربی آپ کی گروت بچوں کا گروت کرنے میں ہیلپ کرتا ہے بٹ اٹھارہ سال کے بعد یہ والی گروت ختم اب گروت کہاں کی شروع ہو گئی اب شروع ہو گئی یا تو موٹاپا والا گروت یا ہٹ کے اندر کی بلوکیج کی والی گروت تو اب ہمیں کون سا چاہیے دونوں ہی نہیں چاہیے اب دیکھتے یہ بلوکیج سروعات کہاں سے ہوئی سروعات تو پہلے ایک پرسنٹ سے ہی ہوگا دیکھیں یہ چھوٹا سا بلوک ہوا تھوڑا سا بلوک ہوا بیس سال کی عمر ہے اب دیرے دیرے یہ بلوکیج بڑھتا جائے گا یہ دیکھیں یہ بلوکیج اور بڑھ گئی یہ اور تھوڑا بلوکیج بڑھ گیا جیسے جیسے ٹائم جاتا گیا بلوکیج بڑھتی گئی اب دیکھیں پچاس پرسنٹ بلوکیج ہو چکی ہے اچھا مریج کو پتہ ہی نہیں یہ بلوکیج بڑھتا جا رہا ہے کیونکہ پچاس میں اس کے پاس ابھی پچاس کھلی ہے کوئی دکت نہیں ہے دیرے دیرے اور یہ بلوکیج بڑھی اب دیکھئے ساٹھ ستر پرسنٹ بلوک ہو گیا ابھی بھی مریج کو معلوم نہیں یہ اب اسی پرسنٹ جب بلوک ہو جاتی ہے تب مریج کو پتا چلتا ہے وہ ہارڈ کا پیشنٹ ہو چکا ہے کیوں اسی کے بعد مریج کو تکلیف ہو جاتی ہے آپ سوچ کے دیکھیں اسی کے بعد کیوں کیونکہ اسی کے بعد جو ٹوئنٹی رہ جاتی ہے بیس رہ جاتی ہے وہ ہارڈ کے لیے کافی ہوتا ہے آپ سوچیں ہماری ہارڈ کی ضرورت کیا ہوتی ہے ایک آدمی بیٹھا ہے اس کی ہارڈ کی ضرورت سب سے کم ہے کیونکہ ہارڈ کی سپیڈ بہت کم ہے اس کو ضرورت ہے دس پرسنٹ اگر وہ چلنا چاہے تو اس کو بیس پرسنٹ ضرورت ہے اور ایک آدمی چل رہا ہے گھوم رہا ہے گاڑی چلا رہا ہے سیڑھیاں چل رہا ہے تو اس کا بیس پرسنٹ سے کام نکل جاتا ہے تو ایک بات سوچ لیجئے جو گھوم پھر رہا ہے اس کو کوئی تکلیف نہیں ہے اسی بلوک ہے اس کو پتا ہی نہیں وہ ہارڈ کا پیشنٹ ہے مطلب کوئی آدمی اگر چل فیر سکتا ہے اس کا مطلب اس کے پاس بیس پرسنٹ تو پکا ہی کھلاوا ہے تو اسی بلوکیز تک پیشنٹ ہمارے پاس یوزولی نہیں آتا ہے جب کوئی مریج آ کے یہ بولے کہ ڈاکٹر صاحب میں جب چلتا ہوں تو میرے چھاتی میں درد ہوتا ہے بھاریپن ہوتا ہے تو میں سمجھ جاتا ہوں یہ ہارڈ کا پیشنٹ ہے اور اسی سے اوپر بلوکیز قریب قریب ہو چکی ہے تو ہمارے پاس کب پہنچے گا پیشنٹ اسی کے بعد آپ یہ سوچ کے چلیے جو آپ ہارڈ کے پیشنٹ نہیں ہو ان میں سے سب کے زیرو بلوکیز نہیں ہے یہ بلوکیز ہو سکتا ہے کوئی کا دس ہو کوئی کا بیس ہو کوئی کا تیس چیلیس کوئی کا پچاس ساٹھ کوئی کا ستر اسی اور تب تک ان کو معلوم بھی نہیں تو میں جو آج ہارڈ کی بیماری کو روکنے کی بات کرنا ہوں یہ چربی نا جمنی کی بات کرنا ہوں یہ ایسا جروری نہیں ہے صرف ہارڈ کے پیشنٹ کو ہی معلوم ہونا چاہیے یہ تو سب کے لیے معلوم ہونا چاہیے کہ اب میری اگر بلوکیز بڑھ رہی ہے تو یہ بلوکیز بڑھنی نہیں چاہیے اچھا اب ایک بات سوچتے ہیں یہ بلوکیز جب اسی کے اوپر چلا جائے تو پیشنٹ آکے کمپلین کرتا ہے سر میں جب چلتا ہوں تو میرے کچھ ہاتی میں درد ہوتی ہے اور یہ درد لیفٹ ہینڈ میں ہوتی ہے لیفٹ سائیڈ میں ہوتی ہے اور یہ ہاتھ میں بھی جاتی ہے کچھ کچھ لوگوں کو چوکنگ ہوتی ہے سانس پھول جاتی ہے کچھ لوگ بولتے ہیں مجھے دھڑکن تیج ہو جاتی ہے میرے کو لگتا ہے ہچھاتی میں کوئی جلن آ رہا ہے تو یہ سب سیمٹمز کو ہم لوگ بولتے ہیں انجائینا اور اس کا مطلب یہ اسی سے اوپر بلوکیز ہو چکا ہے اب اگر ہم کومن سینس کو یوز کریں کوئی آدمی کو پوچھوں سب یہ ہے ہارٹ کی بیماری اور جس میں دس کروڑ ہارٹ کی پیشنٹ انڈیا میں ہے اور اس بیماری کا کریں کیا تو آپ کا دماغ امیڈیٹلی پوچھے گا کہ ڈاکٹر صاحب ایک بار بتائیے یہ بلوکیز ہو کیوں رہا ہے کون سا ایسا کارن ہے جو اندر جم رہی ہے ایک آدمی میرے کو اور سٹریٹ کوششن پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب اگر اس کی جو بلیک والی آپ دکھا رہے ہو اس کا ایک پیس نکال لوں کٹ کے چاکو سے اور اس کو مایکروز کو میں دیکھوں تو اس میں دکھے گا کیا اس میں دو آئیٹم دکھے گا اس کا نام ہے چربی اور اس کا میڈیکل نام ہے کولیسٹیرول اور ٹرائی گلیسرائیڈز تو ان دونوں کا نام ایک بار نوٹ بنا لیتے ہیں ایک کا نام ہے کولیسٹیرول یہ بلوکیز بناتی ہے اور ایک کا نام ہے ٹرائی گلیسرائیڈز یہ دو جو آئیٹمز ہیں ان کو آپ کو بہت اچھے سے سمجھنا پڑے گا اور یہ دو آئیٹم کو اگر ہم بلوکیز سے روک دیں ان کو اگر ہم کھانے میں بند کر دیں تو ہارڈ کی بیماری بند ہو جائے گا یہ بلوکیز بڑھنا بند ہو جائے گا اور یہ بہت جروری ہے تو اگر آپ کومن سینس کو یوز کرتے ہیں تو کیا بولتے ہیں یہ جو بیماری کا اصلی کارن ہے یہ کولیسٹرول ٹرائی گلیسرائیڈ ان کو کیوں نہیں ہٹاتے ہیں ساول میں ہم صرف یہی بات سمجھا رہے ہیں کہ جو بلوکیز بڑھ رہی ہے جو کارن ہے کولیسٹرول اور ٹرائی گلیسرائیڈ اسی کو ہٹائی ہے تو آپ یہ پوچھیں گے دوکر صاحب یہ کولیسٹرول ہے کون سی فوڈ یہ آپ کو میں بتا دوں کولیسٹرول ایک ہی کھانے میں ہوتا ہے وہ ہے انیمل فوڈ انیمل فوڈ کا کیا مطلب ہے جو بھی پرانی سے بناوا کھانا ہے جیسے آپ کا چکن ہے مٹن ہے بیف ہے انڈا ہے مچھلی ہے اور دودھ بھی یاد رکھی ہے انیمل سے بناوا ہے ایک بار اور گانٹ باندھ لے کوئی بھی پلانٹ فوڈ میں کولیسٹرول ہوتا ہی نہیں ہے اگر میں آپ کو پوچھوں کوئی بھی پلانٹ فوڈ جیسے میں بول دوں بھئی کاجو میں کتی کولیسٹرول ہے تو آپ کو بولنا ہے نو کولیسٹرول بکاوز یہ پلانٹ فوڈ اگر میں بولوں سفولا سن فلاور آئل میں کتی کولیسٹرول ہے سن فلاور پلانٹ ہے تو اس میں انیمل ہے نہیں تو آپ لکھ سکتے ہیں زیرو کولیسٹرول تو مطلب یہ جو تیل ہے وہ کولیسٹرول نہیں ہے تو آپ پوچھتے سب یہ تیل پھر کون سا چیز ہے یہ ہے ٹرائی گلسرائیڈ یاد رکھے گا تیل کا جو میڈیکل نام ہے وہ ہے ٹرائی گلسرائیڈ تو آپ بولیں گے سر پھر تیل تو نہیں لینا چاہیے میں بولوں گا یہی تو ہرڈ کی بیماری کا اصلی جڑ ہے یہ تیل اور یہ کولیسٹرول یہ ٹرائی گلسرائیڈ اور کولیسٹرول اگر ان دونوں کو آپ نے بند کر دیا تو ہرڈ کی بیماری رک جائے گی بڑھ نہیں سکتی ہے اور اگر سپلائی پوری کی پوری بند کر دی تو نہ صرف بیماری رک جائے گی بیماری اندر سے نکل کے آئے گی تھوڑی کم ہو جائے گی بلوکیج اور یہی ہم آپ سے چاہتے ہیں کہ بلوکیج بڑھانا بند کرو اگر تیل کی بات کرتے ہیں تو لوگ مجھے پوچھتے ہیں سر یہ تیل جم کیوں رہا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کھانے میں کچن میں جب کھانے میں تیل یوز کرتے ہیں آپ ایک کام کیجئے سام کو کچن میں جائیے اور جہاں کھانا بنا ہے گیس کی چلہ جو ہے اس کے بگل والے ٹائل میں ہاتھ لگا کے دیکھیں ہاتھ میں کیا جم رہا ہے آپ دیکھیں گے ہاتھ میں کچھ گیلا گیلا سا کوئی گریزی آئیٹم جم رہا ہے وہ کیا ہے تیل ہے اچھا لیڈیز لوگ اس کو سابون لگا لگا کے سام کو ساف کرتی ہیں اچھا ایک لیڈی کو میں نے بولا ایک مہینے تک ساف نہیں کرنے دوں گا آپ سو سکتے ہیں کیا ہونے والا ہے وہ تیل کا لیئر بائی لیئر جمتا رہے گا اچھا سوچئے یہی تیل کا لیئر ہزمنٹ کے ہارٹ کے اندر جمع دے تو کیسا رہے گا ہزمنٹ بھی کیوں پریوار کے سارے لوگوں کے ہارٹ میں جمع کرتے ہیں اور یہی آج کل ہو رہا ہے وہ جو تیل آپ کھانے میں استعمال کر رہے ہیں وہی تیل ہارٹ کے اندر جمتا جا رہا ہے اور یہی مین پرابلم ہے ہارٹ کی بیماری کا کہ یہ دو آئیٹم کو ہمیں پہچان کرنا بہت ضروری ہے پر انفورچونیٹلی ہمارے جو ہارٹ کے ہسپیٹل ہے جو کارڈیولوجیسٹ ہیں ان کو ان دونوں سے کوئی مطلب نہیں ہو بولتے ہیں بھئی دیکھو آپ بلوکیج بڑھاؤ ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہم ان کی بات ہی نہیں کریں گے جب آپ کی بلوکیج بڑھ جائے تب ہم بائی پاس سرجری کر دیں گے تب ہم انجیو پلاسٹی کر دیں گے یہ میرے کو بہت غلط لگ رہا ہے میرے کو لگ رہا ہے جو ہارٹ کے پیشنس کو پہلے تو یہ بدھا دینا چاہیے یہ کولیسٹرول ہے کیا چیز سٹرائیگلیس رائیڈ ہے کیا چیز تو اس کی ہارٹ کی بلوکیج بڑھنا بند ہو جائے اور ہارٹ کی بیماری بڑھے گا نہیں تو آپ کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ایک بار سوچ کے دیکھیں یہ ہارٹ اٹیک روکنا کیسے ہے ایک آدمی کو میں کبھی کبھی پوچھ لیتا ہوں ایک نوٹ کی گھڑی ہے اور اس میں روبر بینڈ لگا ہے میں نوٹ گھسائے جا رہا ہوں تو روبر بینڈ کا کیا ہوگا کھینستا جائے گا کھینستا جائے گا روبر بینڈ ایک دن بست ہو جائے گا اگر میں بولوں کہ روبر بینڈ نہ بست ہو اس کے لیے کیا کرنا ہے تو آپ کے پاس امیڈیٹلی آتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب پھر نوٹ گھسانا بند کرو مطلب اگر اس کے اندر میں اور کچھ کولیسٹرول اور فیٹ نہ گھساؤں تو پھٹنے کا چانس نہیں ہے میں ایک سٹیپ اور آگے جاتا ہوں کچھ نوٹ نکال لیتے ہیں آپ سوچیں اگر بلوکیج کے اندر سے کچھ نوٹ نکال لیں کچھ فیٹ نکال لیں تو ہارٹ اٹیک کے چانسز کیا ہیں پھر کوئی چانس نہیں ہے یہ سیمپل لوجک آپ کو سمجھنا ہوگا کہ نوٹ کی گھڑی سے میں نوٹ نکال رہا ہوں روور بینڈ ڈھیلا ہو رہا ہے اب پھٹنے کے چانس اور یہی میں ہجاروں لوگوں کو سکھا رہا ہوں کہ اگر آپ کی بلوکیں ستر ہیں اسی ہیں نبے ہیں اور ابھی تک ہارٹ اٹیک نہیں ہوا ہے اور اگر آپ نے کولیسٹرول ٹرائیگلس رائیڈ کو ایک دم ختم کر دیا اور اس کے اندر سے سپلائی باڈی کو سپلائی بند کر دیا کولیسٹرول ٹرائیگلس رائیڈ کا تو باڈی کیا کرے گا اندر سے جو کولیسٹرول ٹرائیگلس رائیڈ ہے اس کو نکال لے گا اور اگر وہ نکال لے گا تو روور بینڈ ڈھیلا ہوگی ہارٹ اٹیک کے کوئی چانس نہیں ہے اس کے لیے کیا کرنا ہوگا کہ کھانے میں تیل ایک بوند بھی نہیں دینا ہے اگر نوٹ ایسنگل ڈرپ آف تیل دیا جائے تو ہمارا اصلی کام تو ہو جائے گا کہ ایک ہماری اندر جھمنا بند ہو جائے گی اور دوسرا ہے کہ کولیسٹرول نون ویجیٹیلین فود بند کر دو امریکہ کے پریسیڈنٹ ہے کلنٹن نائنٹین مجھے یاد ہے دو ہزار چار میں ان کی بائی پاس سجری ہوئی اور میرے پاس لوگ آکے بولے سر دیکھیں کلنٹن نے بائی پاس سجری کیا نئی ٹیوب لگ گئی پتا چلا چھ سال بعد دو ہزار دس میں اس کی پھر سے بلوک ہو گئی اب اس پر انہوں نے ڈاکٹر ڈین آرنیس سے اور آرنیس نے ان کو بتایا کہ نہیں آپ بلوکیج بڑھانے والا پروسیس کو ہی بند کرتے ہیں انہوں نے بولا سب دو ہزار چار میں ہم کو یہ بتا دیا جاتا تو میرے کو بائی پاس کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تو انہوں نے الٹیمیٹلی سی این این ٹی وی میں بتایا کہ بلوکیج میں اگر پہلے ہی ہٹا لیتا بلوکیجنگ پروسیس روک دیتا تو ہمارا کام بن جائے گا تو یاد رکھئے بلوکیجنگ پروسیس بند کرنے کے لیے دو چیز کولیسٹرول اور ٹرائی گلیسرائیڈ تو اگر بینہ تیل کے بینہ کولیسٹرول اور بینہ تیل کے ٹرائی گلیسرائیڈ کے اگر ہم کھانا بنا سکتے ہیں تو ہرڈ کی بیماری کو رکا جا سکتا ہے اور اس کو ریورس بھی کیا جا سکتا ہے